السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله النبی الكریم اما بعد وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من بنا للہ مزدن بنا اللہ لہو بیتن فی الجنہ معزد و محترم ناظرین میں اس وقت مسجد عثمان زنورین میں یہاں کے ذمہ داروں کے ساتھ موجود ہوں الحمدللہ یہ شہر کی مشہور و معروف اور وسیع مسجد ہے الحمدللہ اس مسجد میں آئے دن مسلحوں کی زداد بڑھ رہی ہے اور اتنی وسیع ہونے کے بہوجود بھی یہ مسجد تنگ دارمانی کا شفاہ کر رہی ہے اس کے علاوہ یہاں پر سبائی اور مسائی مدرسہ خائم ہے اور شبہ حفظ کی بھی تعلیم دی جاتی ہے اور اس کے علاوہ فلائی کام بھی یہاں سے انجام پاتے ہیں اسی مسجد کے بالائی حصے میں ہیلپنگ ہینڈ فانڈیشن کے تاؤن سے بستی دواخنی کی طرح دواخنہ کھولا گیا ہے جس میں تقریباً روزانہ دھائی سو سے تین سو مریض استفادہ کر رہے ہیں یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ اہلیا نے محلہ کے لئے بہت بڑی سہولت ہو گئی ہے اور علاج وغیرہ مفت کیا جا رہا ہے اسی کے پیشے نظر یہاں کے ذمہ داروں نے یہ تائے کیا ہے کہ مسجد کے بالائی حصے میں ایک اور چھت دالا جائے تاکہ اوپر کی منزل ان ایکٹیویٹیز کے لئے کام آسکے جس کے لئے تقریباً تیس لاکھ روپے کی لاغت ہو رہی ہے آپ تمام سے میری اپیل ہے اللہ کی اس گھر کی تعمیر کے لئے آپ لوگ دل کھول کر مالی تاؤں نینایت فرمائے اور اندہ اللہ ماجور ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے اللہ کی رضا کے لئے اللہ کے گھر کو تعمیر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لئے جنت میں گھر بنائے گا یقیناً یہ محلے کی ضرورت ہی اور یہ مسجد مرکزی حیثیت حاصل کر چکی ہے اطراف و اقناف سے بڑی تعداد یہاں پر نماز کے لئے حاضر ہوتی ہے اس لئے میں آپ تمام سے یہی گزارش کروں گا اللہ کے اس گھر کے لئے زیادہ سے زیادہ مالی تاؤں فرمائے آپ رخم کی شکل میں بھی دے سکتے ہیں یا میٹریل کی شکل میں بھی دے سکتے ہیں اور وقتاً فوقتاً آپ لوگ جنیاں پر جو کام ہو رہا ہے اس کا جائزہ بھی لے سکتے ہیں آپ سے میری یہی گزارش ہے کہ اللہ کے اس گھر کے لئے زیادہ سے زیادہ تعالی انعج فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وصلاة 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 علاملہ نبی بعدہ و بعد معزیز ناظرین جیسا کہ ابھی آپ نے جمعیت کے ذمہ دار شخصیت سے اپنے مسجد حازہ یعنی عثمان زنورین بشارت نگہ تارون کی تعلق سے یہاں تعمیری امور کو انجام دی جانے کے لئے اس میں کوشش ہے یعنی تعمیراتی کام شروع ہونے والا ہے یعنی مسجد کے لئے تیسرے سلاف کی تیسرے سلاف کی تیاری چل رہی ہے الحمدللہ میں زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے سابقہ میں بھی اور ابھی موجودہ بھی مسجد کے جو کمیٹی ہے اور حلقی کی بھی جو کمیٹی ہے بڑی فعال اور متحرک ہے دینی امور ہو یا رفاہی امور ہو تمام امور کے اندر یہ لوگ ہر پہلو پر نگاہ رکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور ہر ممکن کوشش کرتے رہتے ہیں اللہ ان کے ان خدمات کو شفع قبولی سے واضح ہے یقیناً یہ مزید بڑی وسیع ہونے کے بوجود بھی تنگدامنی کا شکار ہو چکی ہے خاص کر یہ منظر ہمیں رمضان المبارک کے موقع پر بہت اچھی تیقے سے نظر آتا ہے اور یہ ناچیز بھی اس مزید میں الحمدللہ بحیثت امام و خطیب کے حصے سے خدمت پر معمول ہے اور الحمدللہ میں نے بھی گدشتہ سالوں میں یہ چیز دیکھتے ہوئے میں بھی دیکھتے ہوئے آ رہا ہوں اور ذمہ داران اس سلسلے میں کافی بیتابی اور فکرمندی کا مظاہرہ کرتے رہے ہیں کہ مزید کے لئے مزید ایک اور چھت کی ضرورت ہوگی لہذا آپ تمام ناظرین سے گدارش ہے کہ اللہ کے اس گھر کی تعمیری کام کے اندر برچڑ کر کے ضرور حصہ لیں اور جو کچھ بھی آپ خرچ کریں گے انشاءاللہ آپ کا پیسہ صحیح جگہ یہاں پر لگے گا یقیناً بغیر کسی مبالغے کے ذمہ داران ہر پہلو پر ہر حالت میں بہتر سے بہتر آنے والے مسلیوں کے لئے تمام لوگوں کے لئے خدمت کرنے پر کوشہ رہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العزت ہم تمام کی اور ہم تمام کی سب کی خدمات کو قبول فرمائے اور مزید کی تعمیری مرحلے کو بہ آسانی تکمیل پہ تکمیل تک پہنچائے جزاکم اللہ خیر و احسن جزا السلام علیکم و رحمت اللہ و رکاتو